اسلام علیکم ناظرین سلسلے میں کیا کرنا چاہئے اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے آج کا ہمارا اس قانون کہتا ہے یوٹیوب چینل کا جو پہلا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے جو عام پبلک ہے وہ شناختی کارڈ بنوانے کے سلسلے میں جو انہیسی ہے ان کا وہ نادرہ کے پاس جاتی ہے آپ کو پتا ہے کہ کئی سالوں سے ہمارا جو نادرہ ہے محکمہ وہ یہ شناختی کارڈ بنا رہا ہے اور اس میں لوگوں کو بڑے مسائل کا سامنا ہے ہم جب ہی کبھی آپ نادرہ کے آفس کے سامنے سے گزرت ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی وہاں پر لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور وہ لائنیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لگتی بہت سارے لوگوں کو مسائل کا نہ صرف قانونی دکتوں کا وہاں پہ مسئلہ ہے بلکہ وہاں پہ معاملے کی وہ شکایات بھی ہوتی ہیں تو آج ہم نے جو یہ موضوع چونہ ہے یہ جو بڑا ہارٹ ایشو ہے پبلک کا کہ یہ آخر نادرہ والے جو ہے وہ ان کو جو قانونی مشکلات پیش آتی ہیں تو ان میں لوگوں کو وہ کیا ایڈوائس دیتے ہیں اور لوگوں کو کن معاملات آپ کے سلسلے میں عدالتوں سے رجوع کرنا چاہیے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے مہر قانون بسٹرک بار بہار لگر کے ایڈووکیٹ اور یہاں پہ ہمارے لاہور ہائی کورڈ بہار لگر بہنچ میں وقالت کرنے والے جناب راہو صلی اللہ علیہ وسلم صاحب موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے ہم ان کے ساتھ نے ہم نے یہ سوال رکھا کہ نادرہ کا جو محکمہ ہے وہ ان کے پاس جب عام ایک پبلک فرد جاتا ہے یا کوئی عورت ہے یا کوئی م عورت ہے وہ جاتا ہے وہ ان کے پاس چناکتگاڑ بنوانے کے لیے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی تاریخ اددائش درست نہیں ہے آپ کی زوجیت درست نہیں ہے آپ کا جو ہے ولیت کا معاملہ وہ غلط ہے اس کے انپر نام درست نہیں ہے تو وہ اس سلسلے میں ان کو وہ ہدایت کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہ ڈسٹرک باہر میں جائیں وہاں پہ ڈسٹرک جوڈیشری کے پاس جائیں وہاں جج سب کے پاس جائیں وہاں سے وہ ڈگری لے کر واپس ہیں تو ہم راہو صاحب سے پوچھیں گے کس کا آسان ترین اور جو بہترین حل ہے قانون کے مطابق وہ کیا ہے اور کس سلسلے میں لوگوں کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے کس عدالت کے پاس جانا چاہیے اور کیا اس کا جو پروسیجر ہے اس کے بارے میں بتائیں گے تو میں جناب راو صلی اللہ دین خان ایڈوکیٹ سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سلسلے میں ہمارے جو گائرین ہیں ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو وہ بتائیں جناب راو صلی اللہ دین صاحب ایڈوکیٹ اس میں شناختی کار میں گلتیاں نادرہ کی طرف سے نام میں گلتی ہو جاتی ہے ولدیت میں کوئی گلتی ہو جاتی ہے تاریخ پدائش میں کوئی گلتی ہو جاتی ہے یا جوزیت میں کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو اس گلتی کے لیے درستی کے لیے وہ بھیجتے ہیں کہ آپ سیول کورٹ جائیں اس میں یہ اگر تاریخ پدائش تین سال کا فرق ہو کم یا زیادہ کا تو وہ نادرہ کو اختیار ہے درست کرنے کا اس کے لیے آپ متعلقہ ڈاکومنٹ مثلاً آپ کی جو سند ہے میٹرک کی یا کوئی ریزلٹ کارڈ ہے میٹرک کا یا کوئی برس ایٹیفکیٹ ہے وہ متعلقہ ڈاکومنٹ آپ لے کے ان کے پاس جائیں جس میں وہ مذکورہ گلتی نہ ہو وہ جو درست ہو وہ تین سال کا جو فرق ہو وہ خود صحیح کر سکتے ہیں اس سے اوپر جو فرق ہوگا تین سال سے اس کے لیے سیول کورٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے اور نام میں بھی اگر کوئی معمولی گلتی ہو تو آپ ان کو کوئی ثبوت دکھائیں تو وہ دوست کر دیتے ہیں اگر نام اگر زیادہ کوئی گلتی ہے تو متعلقہ ڈاکومنٹ جس میں وہ چیز وہ صحیح ہو وہ تمام آپ لے کے آپ نے تسیل کے جو سیول کورٹ ہے اس میں آپ جائیں گے اور دعویٰ آپ کو استقرار رہا کرنا پڑے گا پھر وہ گلتی جو شناختی کار میں وہ درست ہو جائے گی ناظرین آپ نے ابھی راو صلو دین ساب ایڈوکیٹ دسٹرک بار اسوسیشن بہاول نگر وہ ان مقدمات کو ڈیل کرتے رہتے ہیں سیول کورٹ میں مختلف لوگ ان کے پاس آتے ہیں اپنے مسائل کے لئے کے اپنے کیسز لے کر اور وہ ان کو عدالت جو سیول کورٹ ہے ہماری یہاں پہ سینئر سیول جیس سب کی اس سے وہاں سے ان کو ڈگری لے کر دیتے ہیں جس کے بعد ہم ابھی راو سب سے یہ پوچھیں گے کہ اگر وہاں پہ ان کا کہ اس ڈگری ہو جاتا ہے کسی بھی شخص کا اس سلسلے میں نادرہ کا تو پھر اس کے بعد وہ جا کے نادرہ والوں سے کیا کہیں اور اس کی وہ نکل بغیرہ یا جو بھی ہے وہ اس کا لے کے کیا کہیں گے جنابراہ صاحب وہ فیصلہ جب ہو گیا تو وہ فیصلہ ہے کہ آپ نے مصدقہ نکل لینی ہے یہاں سے یہاں ان کا ایک نمیندہ ہوتا ہے اس کے بھی علم میں ویسے تو وہ ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے لیکن آپ نادرہ آفیس اپنے مطلقہ جو قریب ترین نادرہ آفیس میں آ جائیں گے وہ مصدقہ نکل اس کو دکھائیں گے اور جس شناختی کارڈ میں یا بے فارم میں جو گلتی تھی وہ بھی آپ وہ اصل ساتھ لے کے جائیں گے پھر وہ آپ کو اس کے مطابق ڈگری کتابیں وہ درست کر کے دیں گے شکریہ راہ صاحب راہ صاحب نے ابھی صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے قانون کہتا ہے جو چینل پہ آپ کو بتایا کہ شناختی کارڈ بنوانے کا جو طریقہ ہے اس میں جو قانونی دکھتے ہیں اس کے جو قانونی مسائل ہیں وہ کیا ہے اور اس میں ان کو آپ کیسے حل کر سکتے ہیں آپ عدالت کیسے جائیں گے اور وہاں سے کیسے ڈگری لے کے پھر آپ نے جا کے نادرہ آفیس افیسر سے ملنا ہے اور وہ اس ڈگری کتابیں اس ڈگری کے حکم کے مطابق آپ کا یہ شناختی کارڈ بنائیں گے ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے بڑی اچھی لگی ہوگی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کو سبسکرائب کریں ہمارے اس چینل کو اور اس کا جو آئیکون بٹن ہے وہ آپ اس کو ضرور دمائیں تاکہ اس کو پریس کرنے سے ہمارے یوگلی ویڈیو آپ تک پہنچے گی قانون کہتا ہے یوکیوب چینل سے شاہد علی چشتی اڈوکیٹ کو اجازہ دیں شکریہ سلام